موسیقی میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میند ہے آرٹیکلز کا ہم عام طور پر ٹو لیولز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیول وان ایس فار کیجی وان ٹو لیول ٹو ایس فار فیف ٹو ٹینتھ گریب آرٹیکلز تین ہوتے ہیں اے این اور دی ان پر ہم سٹیپ پہ سٹیپ بات کریں گے اے اور ان دونوں کا مردب ایک ہوتا ہے جبکہ یوزز مختلف ہوتے ہیں ان یوززز کو سمجھنے کے لیے کانسوننٹ اور واول لیٹرز کو جاننا بہت ضروری ہے وہ حروف جو زبان داتوں اور ہوتوں کو الہائے بغیر ادا کیے جائیں ان کو انگلیش میں واولز اور اردو میں حروف علت کہتے ہیں اور انگلیش میں یہ پانچ ہوتے ہیں اے ای آئی او یو ریمیننگ لیٹرز کو انگلیش میں کانسوننٹ اور اردو میں حروف صحیح کہا جاتا ہے واولز کی فونٹیکلی پرونانسیشن بہت ضروری ہے واولز کی فونک ساؤنڈ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں کے جی ریول کے بچے کے لیے یہ سمجھنا بور مشکل ہوتا ہے کہ کہاں پر اے لگانا ہے اور کہاں پر ان اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے چند وارشیٹس ریڈی کی ہیں یہاں ایک باکس میں اے سے لے کر زید تک سمال اے بی سی لکھی گئی ہے اور نیچے دو باکس بنائے گئے ہیں بچے کو اب ریکمینڈ کریں کہ باکس کے خانے میں سارے باکس ادھر لکھیں اور کانسونٹ کے خانے میں سارے کانسونٹ اٹھا کر ادھر لکھیں فار اگزیمپل اے باکس ہے ای آئی اور ریمیننگ لیٹرز جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گے یہ اب رویجن آف واول اور کانسونٹ ہو جائے تو نیکس وارکشیٹ ہے آرٹیکلز اے اور ان اس کا استعمال ہے بچے کو کہیں کہ وہ تصویت دیکھیں اور اس لفظ کو پڑھیں اور اسے بتائیں کہ ایک وارڈ ہے اس کا اگر فارسٹ لیٹر کانسونٹ ہوگا تو ادھر فل ان دا بلینکز میں اے آئے گا اور اگر ایک وارڈ ہے اس کا فارسٹ لیٹر واول ہوگا تو اے آئے گا فار اگزیمپل بک کا فارسٹ لیٹر کانسونٹ ہے تو ادھر آئے گا اے بک اور آنٹ کا فارسٹ لیٹر اے ہے جو کہ واول ہے تو ادھر آئے گا اے آنٹ بچوں کو ساتھ بتائیں کہ اے اور ان کا مطلب ایک ہوتا ہے اور دونوں سنگلر تنگز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اے واول ہے تو اے آئے گا اگ اے واول ہے اے آئے گا خائٹ کے کانسونٹ ہے تو اے آئے گا اے واول ہے اے آئے گا اے آئے گا پھین کانسونٹ ہے تو اے آئے گا بال کانسونٹ اے بال اورانج واول ہے تو اینڈ اورنج اور بیٹ کھانسون انٹر فاسٹ لیٹر تو اے آئے گا اس طریقے سے آپ جائزہ لیں نیکسٹ وارشیٹ میں میں نے ایک انکمپلیٹ سٹوری لکھی اور بچے نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے فیل دا میسنگ واوالز اور آرٹیکلز ٹو کمپلیٹ سٹوری آرٹیکلز بھی لگانے اس نے اور واوالز بھی جہاں جہاں نہیں لگی ہوئی ہیں اور پکچر کی مدد سے اس لکھیں کے فیل کریں سن اور سورج کی در تصویر لگی ہوئی ہے بچے کو سمجھا جائے گا اگر اس سپیلنگ سمجھا جائے گا تو وہ ادھر یو لکھے گا اور یو واوال ہے واس شائننگ دیر وار اکیٹ کیٹ ایک ہے اور کانسونٹز شروع ہوئے اس لئے اے لگے گا اور کیٹ کے سپیلنگ کو مکمل کرنے کے لئے بھی اے لگے گا اینڈ اڈاگ اے لگے گا کیونکہ ڈی کانسونٹ ہے اور اس کو ڈاگ کے سپیلنگ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے او لگے گا ڈی او جی ڈاگ سٹنگ نیر این آکس آگے آکس کی تصویر ہے او او واول سے شروع ہوئے اس لئے این آئے گا وانڈنگ دا سان واس شائننگ دیر وار اکیٹ اینڈ اڈاگ سٹنگ نیر این آکس ان آ گراسی لون گراسی جی سے سٹارٹ ہے جو کہ کانسونٹ ہے اس لئے اے لگے گا لون ل اے ڈاگ ڈاگ این آگ گراسی لون او بوائی بی او وائی واس ایٹنگ این ایپل اوکے ایپل کی پکچر بنی ہوئی ہے اور ایپل اے سٹارٹ ہے جو کہ واغل لیٹر ہے اینڈ ہی سسٹر ای لگا سسٹر کی سپیلنگ کمپلیٹ ہوں گے واس پلینگ وید اے ڈال ڈال کانسونٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اس لئے اے لگے گا اور ڈال کے سپیلنگ او لگا کر مکمل کیے جائیں گے مادر ایس نیٹنگ اے سویٹر سویٹر ایسے سٹارٹ ہوا ہے جو کی کانسونٹ ہے اور سپیلنگ کمپلیٹ ہوں گے اے سے فاردر ایس رائٹنگ این آرٹیکل آرٹیکل اے سے سٹارٹ ہوا ہے جو کہ واغل ہے اس طریقے سے واغل اور آرٹیکل دونوں کا سا سا جائزہ لیا جا سکتا ہے نیسٹ وارکشیٹ ریڈ اینڈ ٹیک دا کریکٹ آرٹیکل ایم سی کیوز کے طور پر اے اور ان دیئے گئے ہیں بچے سے کہیں کہ پورا سنٹینس پر ہے اور لانسٹ وارڈ کو دیکھیں کہ اس کا فرسٹ لیٹر اگر کانسوننٹ ہے تو اے لگے گا اور اگر واغل ہے تو پھر ان لگے گا فار ایکزیمپل this is ا ایپل ایپل واغل ہے تو ان کو ٹک کیا جائے گا this is ا ان بھنانا بی کانسوننٹ ہے تو ا کو ٹک کیا جائے گا this is ا ان اورنج او واغل ہے ان کو ٹک کیا جائے گا this is ا ان الیفنٹ ا واغل ہے ان لگے گا this is ا ان امبریلا یو واغل ہے تو ان لگے گا this is ا ان آئس کریم آئی واغل ہے تو ان لگے گا امید ہے کہ آپ کو ا اور ان کے بارے میں جو ورکشیٹ سے بہت پسانے آئی ہوں گی نیکس ویڈیو آرٹیکل دی کے بارے میں ہوگی تو میرے ساتھ رہیے گا thanks for watching